بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے پلانڈ ڈائیوستی کا لیکچر نمبر فور ہے اور کل ہم نے سائنو بکٹیلیا ڈسکس کیا تھا اس کی جنرل سٹکچرز بھی اور دو اس کی سپیشیز بھی نوستوک اور آسیلیٹوریم آج ہم نے اس کی ثرڈ سپیشی ڈسکس کرنی ہے جو کہ ہے اینابینہ اینابینہ کے بارے میں یہ بھی سائنو بکٹیلیا ہے اور آپ کی بک پر اس کی تین سپیشی جو ہیں وہ مینشن ہے تو ہم نے یہ ثرڈ سپیشی ہے جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا ایل جی کو ڈسکس کریں گے اوکی اوکی جی تو ہم نیکس چلتے ہیں جی سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ٹیکزانومک پوزیشن تو اس کی ٹیکزانومک پوزیشن دیکھ لیتے ہیں کینگڈم بکٹیریا سے ہی بلونگ کرتا ہے فائلم ایزیتیز جیسے ہم پریویسلی پڑھا ہے سائنوڈکٹیریا سائنو فاسیائی آرڈر نوکٹوکیلز مطلب یہ نوکٹوک سپیشی جو ہے وہ ہمارے پاس اسی سے ہی اسی کا ہی ایک دوسرا میمبر ہے اور فیملی نوکٹوکیسیائی اور اس کے علاوہ ہے جینر اس کا اینابینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ہم اس کی اکرس دیکھیں تو یہ دیکھیں سب سے پہلے یہ بلکل اس طرح سے نظر آتی ہے اور اس کی اکرس دیکھیں یہ فیلمانٹس بلو گرین الڈی یہ فیلمانٹس کی طرح ہوتی ہے بلو گرین الڈی بلو گرین الڈی بلو گرین الڈی اور مور کورٹنگ آن دا ایکویٹک ارگزم پلینکٹونک جو پانی میں رہنے والی ہوتی ہے یا پھر یہ اوپر کی کورنگ بناتی ہے جیسے الڈی نی پانی کے اوپر بلکل گرین گرہ کی کورنگ بنا لیتا ہے ویسے اس کے بعد جو ہے اس کی فیو سپیشیز ہیں جو کہ ہمارے پاس انٹو فائٹنگ انٹو فائٹنگ انٹو فائٹنگ انٹو فائٹنگ انٹو فائٹنگ انٹو فائٹنگ مطلب ہوتا ہے کسی بھی انیمل کی پلانٹ کی جو گروز ہوتی ہیں ان کی جو اندر تھوڑا سا ڈپریشن ہوتا ہے یا اس کے جہاں سے ڈیفرنٹ برانچز ان فریش وارٹر اور سالٹ اگر اس کی بائٹ سپیڈ بوڈی دیکھیں تو یہ فریش وارٹر اور سالٹ میں نظر آتی ہے جسے وارٹر کو وارٹر کے اندر وارٹر بلوم ببل سٹائی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ وارٹر ٹاکسک ہو جاتا ہے they have ہیٹرو سیسٹ اینڈ اکائنیٹس ان دیر بوڈی پلانٹ بوڈی اگر دیکھیں تو اس کی یہ پلانٹ بوڈی بلکل اس کی بلانٹ بوڈی جو ہے وہ بلکل اس طرح سے نظر آتی ہے اس کی جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس طرح اس کی بلانٹ بوڈی ہوتی ہے ہر سیل دوسرے سیل سے اینڈ جوائن کیا ہوا ہے فیلمٹس آر فارمڈ ایس گرو آن دا ون ڈریکشن ایک ہی ڈریکشن میں مطلب یہاں سے سٹارٹ بناتے ہیں اس کے علاوہ ترائی کیا ہوتا ہے جب سیل ایک سنگل رو کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو اسے ہم ترائی کون بولتے ہیں ترائی کون آر موڈی فائید اینٹو اکائن ایرز اور ہیٹرو سیسٹ یہ جو آپ کو لارج درمیان میں نظر آ رہتا ہے یہ اس کو اکائن پہل موڈی صڑی سیل سیسٹ سیinned تھا کہ ان کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی کیوں کہ یہ پروکریورٹ میں اورگنیلیس بغیرہ نہیں ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے جو ہے جو ہے پوٹبلازم کی سراؤنڈڈ بائیدًا سیل وال میڈ آ پاپ آمائنو ایسیڈ پیپٹائیڈ جو ایسیٰ اللہ ہوتا ہے وہ اماینو ایسیڈ کی پیپٹائیڈ کا بناوا ہوتا ہے اماینو ایسیڈ کی پیپٹائیڈ تو ہوتی ہیں اس کے اندر اور جس کی وجہ سے یہ اپنی جو اس کی عکل رکبریں اس کو مینٹین رکھتا ہے جی اس کا جو ہمارے پاس آ جاتا ہے کرومو پلازم جو ہے اس کا فلیٹن ہوتا ہے تھالاکوائیڈ فوتو سینثیٹک پیگمٹ اس کے اندر ہوتے ہیں تھالاکوائیڈ جو ہوتا ہے سیگریگیشن پروم سیٹوپلازم ممبرین ممبرین سے اس کی سیگریگیشن یہ جو آپ کو تھالاکوائیڈ ممبرین دیئے دیکھے نظر آ رہی ہیں یہ ممبرین کی ہی سیگریگیشن ہے مطلب ان کے کٹھے ہوگے ایک نیو ممبرین بنا دیتے ہیں اس کے بعد پورتو سینثیٹک پیگمٹ میں فائیکو بیلینز ہیں ہمارے پاس فائیکو سائینینز ہیں اور کلورو فیل اور کیروٹینوئیڈز ہیں یہ سب میں سیم ہیں ٹھیک ہو گیا فائیکو بیلینز جو ہوتے ہیں وہ آر پریزنٹ ان آوٹر سرفیس یہ جو آوٹر سرفیس ہے اس کی یہاں پر پریزنٹ ہوتے ہیں سمال سفائریکل گرینیولز ریچ جو اندر آپ کو یہ گرینیولز نظر آ رہے ہیں یہ کس چیز سے ریچ ہوتے ہیں اس کے اندر کاربو ہائیڈریرز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ پورے سائٹوپلاسم میں سیانو فائسین سٹارچ کی صورت میں مجھول ہوتے ہیں ریزر فوڈ اس کے اندر کیا ہوتی ہے پروٹینیشیس بوڈیز ہوتی ہیں اور سیانو فائسین اندر گرینیولز ٹھیک ہے اگر اس کا ہم سینٹرل بوڈی دیکھیں otzی دیکھیں بammی اس مرد ہے اور اس مرد ہے آہج قرم کیüberی نہیں تدرجar آہقau اس مرد ہے تُوڈیز میں شرحہ پروٹینیز وجو دیکھیں ہو کنے پورよね چیز سے سیکنے پورٹ veni نیکوڈیہ سیکنے اکڈیے بھر اسی پہنچی کو تجربی کرتے ہیں بہنسی اس کی بارڈی کو لائٹ اپ کرتی ہے ہیٹرو سیسٹ اب ہم ریپرڈکشن جو ہے اس کی دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہوتی ہے ہیٹرو سیسٹ کیا ہوتا ہے سپیشل آئیڈ سیل ہوتے ہیں ویڈیٹیٹیو سٹکچر ہوتا ہے یہ اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایٹ پروڈیوز پروم ویڈیٹیٹیو سیل یہ ویڈیٹیٹیو سیل سے بنتے ہیں ویڈیٹیو سیمپل ایک جو سیل ہے اسی سے ملٹیپل ہو کے دو سیل بن جاتے ہیں تو اسے ہم کیا بولتے ہیں ہیٹرو سیسٹ بولتے ہیں اس کی کریکٹر سیسٹ کیا ہیں گینیول ہوتا ہے سیلولر کانٹنٹ ڈگریز ہو جاتا ہے اس کے اندر تھالیکوائیڈ جو ہوتا ہے اس کا وہ کو سینٹرک رنگز بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے پولر نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ پورز بناتے ہیں اور وہ جو پورز ہوتے ہیں وہ کانسنٹریشن ہو جاتی ہے ان کی ہیٹرو سیسٹ اینڈ اینڈ ادر سیلز وہ جو یہ اس طرح سے آپ کو یہ ہیٹرو سیسٹ ایک سیل نظر آ رہا ہے اسی سے نیو سیل بننا چلو جاتے ہیں اور یہ اس سائیڈ پہ اور یہ اس سائیڈ پہ تو اس کو گیتے ہیں ایک ویجیٹیٹیو باڈی سے نیو سل کا بننا ہیٹرو سیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہیٹرو سیسٹ آر سائٹ آف نیٹروجن فکسیشن جہاں پر ہیٹرو سیسٹ ہوتا ہے وہ سائٹ ہوتی ہے جہاں پر نیٹروجن فکسیشن ہوتی ہے مطلب نیٹروجن کی جو انٹو کی فارم میں گیس کی فارم میں ہوتی ہے اس کو ہم نے پہلے نائٹریٹ یا پھر نائٹریٹ میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہماری جو سوئل ہے اس کو ایبزورب کر سکے ٹھیک ہے اکائینیٹس کیا ہوتے ہیں دیار نون موٹائل سپور فارمڈ بایدہ ٹرانسیشن آف ویجیٹیٹیو سٹکچر یہ بھی ویجیٹیو سٹکچر سے ہی بنتا ہے لیکن یہ نون موٹائل ہوتا ہے یہ جہاں پر بنا ہوتا وہیں رہتا ہے ویجیٹیو سٹکچر سے ہوتا ہے جہاں پر یہ بڑا ہوتا وہیں پر یہ بڑا ہوتا ہے سانو فائسن گرینیول جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور سل کی وال کو تھک کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو اس کے سل کی وال جو ہے وہ تھک نظر آ رہی ہے دے آر ریزیسٹنٹ ٹو انوارمنٹ جو انوارمنٹ کی ہارڈ ہارڈ انوارمنٹ ہوتا ہے چاہے وہ جو جرمینیٹ کرنے میں بھی مدد کرتا ہے جب فیوریبل کنڈیشن واپس آ جاتی ہے دی آر فارم نیکسٹ ٹو دا ہیٹرو سیسٹ یہ ہیٹرو سیسٹ سے جو اگلا سیل بنتا ہے وہ اکائنیٹس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ویجیٹیو ریپرڈکشن ہے اور سیکشوال ریپرڈکشن اس کے اندر اپسنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ویجیٹیو ریپرڈکشن یہ دیکھیں یہ فیلمینٹس کی طرح کیا ہے ٹھیک ہے یہ فیلمینٹ ہے فیلمینٹ دو دو میں ٹوٹا یہ دو فراغمنٹس بنے اور دن ایک فراغمنٹ باہی رہا گیا اور یہ فراغمنٹ جو ہے وہ اب نیو سپیشی بنانے کے لیے یا نیو اینبینہ بنانے کے لیے جو ہے وہ رہ دیا ہے فراغمنٹیشن ٹائپ ویجیٹیو ریپرڈکشن ٹھیک ہے اور یہی والی کے سیل بریک ہو جاتا ہے ملٹی سیلر فراغمنٹس میں اور جو نیو فراغمنٹ بنتا ہے اس کے اندر وان اور مور سیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ہیٹروسیس ہوتا ہے وہیں سے ٹیک پلیس ہوتی ہے اس کی جو فراغمنٹیشن تو ہارمونگونیا آرمٹائل ہارمونگونیا مٹائل ہے لیکن اکائنیٹس مٹائل نہیں ہے ٹھیک ہوگا یہ دونوں میں ڈیفرنس ہے سپور فارمیشن کیسے بنتی ہے یہ جیسے فر ایجامپل یہ یہ مارے پاس اکائنیٹس ہے نا تو سپور فارمیشن کیسے بنیں گی اکائنیٹ جرمینیٹ انٹو ارنوگیے اکائنیٹ ہم نے کوئی کہیں پہ بھی پڑا ہے سوائل میں یا وارٹر میں ٹھیک ہے پروٹوپلازم آف اکائنیٹ انڈرگو ٹرانسورس ڈیویگن اس کی اندر ڈیویگنز ہوں گی انٹو فارمہ رپچر سپور فارم رپچر کر جائے گی اس کی سیل وال اور وہ باہر آ جائے گا اور وہ ایک ہارمونگون جو ہے بنا دے گا ہرمونگون کیونکہ موٹائل ہے وہ وہاں سے موگ کر جائے گا کہیں اور پہ اور وہاں جا کے وہ گرو کر جائے گا ایزا سائنو بکٹیریا اس کے بعد ہے انڈو سپور تو انڈو سپور ہوتا ہے اندر کسی بھی سیل کی باڈی کے اندر جو سپور بنتے ہیں اسے انڈو سپور بنتے ہیں ہم لوگ تو اینہ بینہ میں یہی کام ہوتا ہے ہیٹرو سیس کونٹین کانٹینٹس ڈیوائیڈ ٹو فرم سمال پور سکال انڈو سپور یہ جو ہوتے ہیں یہ نیو ایک فیلمنٹ بنا دیتے ہیں اور وہ سیل کی وال کو رپچر کر کے باہر آ جاتا ہے یہاں سے اور وہاں پر آکے ہر سیل اس کیا فیلم ہوتا ہے کہ وہ نیو سیل بنا سکے اس کے بعد جو ہیٹرو سیسٹ ہوتا ہے وہ ریپرڈکشن کیسے کرتا ہے تو اینہ بینہ ہیٹرو سیس جرمیلے تو پروڈیوز نیو فیلمنٹ وہی والی بات جبارہ نیو فیلمنٹ بنا دیتا ہے اس کا جو کانٹینٹس ہوتا ہے ہیٹرو سیسٹ کا ڈیوائیڈ انٹو ڈو سیل جرمی اس کی جو جرم لیرز بنا دیتا ہے پردر دویین پروڈیوز کر کے دو سے چار سیل بنا دیتا ہے ٹھیک ہے اب جو ہیٹرو سیسٹ ہوتا ہے اس کی وال رپچر کر جاتی ہے اور جرمیل آؤٹ جو جرمز ہوتا ہے وہ آؤٹ پاہر کی طرف رپچر کر کے باہر آ جاتا ہے ان سم کیسیز پروٹو پلازم آو ہیٹرو سیسٹ ڈیوائیڈ تو فارما نمبر آف اینڈو سپور اس کے بعد سم ٹائم یہ اس کی وال رپچر نہیں کرتی لیکن اس کے اندر ہی بہت سارے نمبر آف ہینڈو سپور بن رہے ہوتے ہیں تو وہ اینڈو سپور جب ایک ٹھیک لائننگ کے ذری اندر رہتے ہیں ریسٹنگ پریئیڈ میں رہتے ہیں جیسے ہی ان کو فیوریبل کنڈیشن ملتی ہے اس کی وال کو رپچر کر کے وہ بھی یہاں سے باہر آ جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس اینڈو سٹرکچر اس کا فنکشن اور اس کی ریپرڈکشن اب تھوڑی سی اس کی ایکانومی کی امپورٹر دیکھ لیتے ہیں جو اینڈو بینا ہوتا ہے یہ پارٹیسپیڈ کرتا ہے نیٹو جن فکسیشن میں میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا یہ جو ہماری رائس فیلڈ ہوتی ہے رائس فیلڈ میں ہم اینڈو بینا کو جو کیونکہ یہ پانی میں گروہ کرتی ہے تو رائس فیلڈ میں یہ گروہ کر جاتے جس کی وجہ سے رائس کی کروپ جیل جوتی ہے وہ زیادہ کر دیتی ہے اس کے علاوہ یہ سوائل کی فرٹیلٹی کو انکریز کر دیتی کوئی بھی اگر آپ نے کروپ لگانی ہے جس کے اندر پانی ہوتا ہے تو وہاں پر یہ گروہ کر کے اس کی فرٹیلٹی کو انہانس کر دیتی ہے اس کے بعد یہ سمبیوٹک اسوسییشن مطلب یہ ریلیشنشپ کسی اور ارگنزم کے بسات بنا کے جیسے ہم نکل پڑا تھا لائکنز کے ساتھ بناتی ہے یا پھر کسی اور پلانٹ کی روٹس کے ساتھ بنا کے ان کو نائٹوژن فکسیشن کر کے دے رہی ہوتی ہے اور یہ اس کو بدلے میں شیلٹر اور جو نیوٹرنس ہیں وہ پروائیڈ کر رہی ہوتی ہیں ریکلیمیشن جو سوئل ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے ہم نے پانی لکھانا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے خود سے انٹروڈوس کروا جو اس کی سرفیس کے اوپر بلکل گرین کر رہے گی اور اس کی جو سمیل ہوتی بلکل انپلیزن ہوتی ہے بلکل اس کا بیاد آرڈر ہوتا ہے ہم اس کو وہاں بے کھڑے نہیں ہو سکتے زیادہ دیر کے لیے اور اس کی وجہ سے جو اور جو پر سپر فیشل لیر پہ یہاں جو پانی پیتے ہیں تو وہ ٹاکسک ہوتا ہے اس لئے ہوتے ہیں کٹل وغیرہ یا شیف جو وہاں سے پانی پیتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہ تھی ایکانومی کی امپورٹنٹ آف اینہ بینا جو ہمارے پاس نیکسٹ ہے وہ ہے الگ اینہ بینا آج جو انڈ ہوا اینہ بینا کی تین سپیشی ہم نے ڈسکس کی ہیں اور ساتھ میں ہم نے اینہ بینا کا جنرل سٹکچر اس کی ایکانومی ایمپورٹنٹ اور ریپرڈکشن وغیرہ ہم نے ڈسکس کیا تو آج ہم نے ابھی الگی سٹارٹ کرنا ہے الگی کا بھی ہم جنرل سٹکچر اس کی ریپرڈکشن وغیرہ ہم دسکس کریں گے ٹھیک ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں الگی کی الگی کیا ہے الگی جو ہے وہ الگولوجی اس کو یہ بھی بولتے ہیں زیادہ تر جو ہم ورڈ اس کے لئے بولتے ہیں وہ فائیکالوجی بولتے ہیں ٹھیک ہے فائیکالوجی یہ گریک ورڈ ہے فائیکوس میننگ سی ورڈ ایسی یہ الگی جو ہوتی ہے یہ زیادہ یہ کہاں پر گروہ کرتی ہے جہاں پہ بہت زیادہ پانی کھڑا ہو آپ گھر میں بھی کہیں بیسن ایریا یا جہاں پہ زیادہ پانی کھڑا وہاں پہ گرین گرین کی گروہ کر جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مویس ایریاز میں زیادہ تر بولتے ہیں ہوای میں اس کو ہم لیمو بولتے ہیں رومن میں اس کو فیوکس بولتے ہیں اور تامیل میں اس کو ہم بولتے ہیں پیسیگل ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ ورڈ ہیں جو ہم اس کو ڈیفرنٹ لائنگویج میں ڈیفرنٹ طور پر ہم اس کو پرناؤنس کرتے ہیں اس پیسیگل کو ایکویٹی دیکھ لیں ایکویٹی کے نام ظاہر ہے وہ پانی میں رہتی ہے ڈیفرنٹ جو گرووز ہوتے ہیں وہاں پر بیلکل پر جاتی ہے خلی پیسیگل بہت ٹیمپریچر بیر کر لیتی سمبیوتک جو کسی دوسرے پناہ کے ساتھ اصوشیشن بنا کے رہتی ہے انڈوزویک زویک ہوتا ہے انیمل کے لیے ورڈیوز کرتے ہیں زویک ٹھیک ہے زولوجی سے تو یہ کسی بھی پلانٹ کی جفار ہوتی ہے بہت موٹی یا اس طرح سے اس کی بوڈی میں رہ 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 ہوتے ہیں اور پیرا سائٹک یہ اس کی بوڈی کے اندر رہ 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 ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم اس کو ون بائی ون دیکھیں لیتے ہیں سب سے پہلے ایکویٹک تو ایکویٹک الجی ہوتی ہے یہ ہم اس کو ہائیڈروفیلس بھی بولتے ہیں یہ سب مرج ہوتی ہے یا پھر فری ہوتی ہے سب مرج مطلب یا تو زمین پانی کے اوپر اوپر ہے یا بلکل فری فلوٹ کر رہی ہے زیادہ تر کہاں پہ ہوتی ہے فریش وارٹ پانڈ میں ریور وغیرہ میں ہوتی ہے اس کے علاوہ سالٹ وارٹر میں بھی ہوتی ہے اور سٹیلٹ وارٹر جو پانڈ کا وارٹر ہوتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ رننگ وارٹر میں بھی جیسے کہ وارٹ ایریا یا یہاں آگے جاتی جوال سکیشی پڑھیں گے تو آپ کو وہاں بہت زیادہ اس کو ہم دیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے ایریر الجی جو ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ ساتھ میں نظر بھی آ رہی ہوگی ایریر الجی جاتاں ترچل انوائرمنٹ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے کسی بھی وال کے ساتھ کسی بھی فینسنگ وائر کے ساتھ یا کسی راک کے ساتھ ہوتی ہے اس میں بھی اب ہماری ٹائپ ہیں اپی فائلو فائٹس کے آتی ہیں ہی لیو اندہ لیوز اس کے علاوہ اپی فلوئی فائٹس ٹھیک ہے لیو اندہ باک باک ہوتی ہے جو سٹم کی وہ جو موٹا ستنا ہوتا ہے اس میں یہ والا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اپیزو فائٹس ٹھیک ہے یہ لیو اندہ ٹرسٹرل اینیمل یہ ٹرسٹرل اینیمل کے اوپر رہی ہوتی ہے اور اس کے بار مارک ٹرلیتھو فائٹ ہے یہ روک کی سبسٹیٹم جو روک کا بناوار سبٹیٹ ہوتا ہے اسے روک کو اس نے پورا کور کر لیا ہوتا ہے اس کے بعد ہے ٹھیک ہے یہ کرائیو فائٹ ایل جی جو ہے یہ دیکھیں یہ بلکل وہاں پہ گروہ کرتی ہے جہاں پہ سنو ہوتی ہے یا پھر وہاں پہ جہاں پہ آئیس ہوتی ہے اور یہ آئیس ٹیمپریری بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ یہ موجود ہوتی ہے یا پھر وہ پرمنٹ جہاں پر موجود ہوتی وہاں پر بھی اور ان کے کلرز وہاں پہ ریڈ کلر ہو سکتا ہے گرین کلر گرین کلر تو ہم نے دیکھا ہی ہوئے بہت زیادہ ریڈ سنو کے اوپر یہ ریڈ کلر کی جو ہے وہ اس طرح سے کورنگ جو ہے وہ کر دیتی ہے اور ییلو کلر کی بھی ہمیں نظر آتی ہے ٹھیک ہے پیراسائٹک الجی جو ہے وہ یہ پیراسائٹ کے طور پر پلانٹ کے اندر یا باہر موجود ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کاؤزز یہ اس کے اندر ڈیسیز کاؤز کر دیتی ہے جیسے کے لیوز جو ہیں وہ گرین ہی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی ترجیلٹی لاؤس کر دیتے ہیں وہاں سے وہ گر جاتے ہیں تو وہ سارے پلانٹ کو یہ خراب کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم اس کے فیچر دیکھیں تو فیچر میں دیکھیں یہ پوٹو ٹرافک ہے مطلب یہ پوٹو سینٹسیز کرتی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایکویٹک ارگنیزم ہے اس کے بعد اس کی جو بیجیٹیو باڈی ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہے اس کے علاوہ اس میں پروگریسیف جو ہے وہ کمپلیکسیٹی ہے ان کو بھی جانے موجود ہے وہ کمپلیکسی劣 کی ہے دیکھیں آپ کو بھی جاندے ہیں مایٹ بھائی کرتی ہے اس نے پوٹو سینٹسی بہت سے دیکھیں اور وہ بھی جاندے ہیں سپیسیٹ میں سنگل اور ملتی سرول ہوتے ہیں موجود ہیں اور اس کی پروپر اس کے اندر ہاتھ چیز آرگنیلز موجود ہیں سٹاڈی آف ایل جی کو ہم فائیکولوجی بولتے ہیں سل وال اس کی ریجڈ ہوتی ہے موٹائل ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ اس کی پیری پلاسٹ اس کی فلیکسیبل میمبرین ہوتی ہے سل وال آف دا سراؤنڈڈ بائی فلیکسیبل جیلی لائک مٹیریل ہوتا ہے سکریٹ نیوکلیس جو ہے وہ ڈسکریٹ نیوکلیس میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر سٹارٹ بھی ہوتا ہے آئل دوپلیٹس ویکیوز بغیرہ ہوتے ہیں اور کلورو فیل اینڈ پیگمنٹس آر پیزنٹس اور کلورو فیل جو ہوتا ہے میں اکر ون اور مینی پار سیلز ایک یا ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں جو کلورو پلاس آخری بات ہے کلورو پلاس اسی سپیشی میں ہوتا ہے جہاں پر وہ جو ہے پوٹسینٹسی جو ہے وہ کر سکیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس اس کا جنرل سٹرکچر تو جنرل سٹرکچر میں ہم دیکھیں گے تھالس سل سٹرکچر الگی فلاجیلا الگل پیگمنٹس الگل کی نیوٹریشن دیکھیں گے فوڈ ڈیزرم اور اس کی ریپروڈکشن دیکھیں گے سب سے پہلے تو الگی جو ہے وہ یونی سیل لڑا یونی سیل اور الگی کی جو ایکزیمپل ہے وہ ہمارے پاس کلے میڈ موناس ہے اور یہ زیادہ اکر ان گروپس ایکسپٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ایکیروفائٹس جو فائلم ہے کلورو فائٹا اس کی جو سپیشیز ہیں وہ کلونی کی فارم میں ہوتی ہیں جیسے کہ رائزو پوڈیا فلاجیلا سپائرل فیلمانٹس اور نور موٹائل سٹکچر کلونیل جو الگی ہوتا ہے موٹائل آر جو ہے یہ موٹائل ہوتا ہے یا پھر نور موٹائل ہوتا ہے یہ کلونی کی فارم میں ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک یا ایک سے زیادہ سال کٹھے بل کر جہاں پر رہ رہی ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کلونیل الگی اور یہ موسیلیج مطلب اس کی جو لیئر ہوتی ہے موسیلیج یا کہہ لو سلائمی طرح کی اس کی جو ہے وہ لیئر ہوتی ہے یہ دیکھیں فلائمنٹ کی طرح لمبی لمبی ہوتی ہے ڈاٹر سیلز ریمین اٹیچ پیرنٹ سیل آفٹر ڈویئین ڈویئین کے بعد بھی ڈاٹر سیل اگر پیرنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رہے تو اس کو بگیتے ہیں فلائمنٹ الگی اور یہ اٹیچ سیل وول جتنے بھی اٹیچ سیل ہوتے ہیں وہ ایک ہی سیل وول کو کیا کر رہے ہوتے ہیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس یونی سیری ایٹ مطلب ایک سنگل اس کی رو ہے یا پھر اسی رو سے آگے کوئی برانس نکلی ہوئی ہے تو اسے ہم یا اس کو ہم ملٹی سیری ایٹ بھی بہت سکتے ہیں سیل سٹرکچر میں اگر ہم دیکھیں تو یوکریوٹی کا سیل سٹرکچر ہے اسے مجوود ہیں جیسے کہ پلاسٹیڈٹر ہے میٹوکونڈریا اور گولجی اس کے اندر مجود ہیں اس کے لابے انٹر میڈیٹ جو ہے وہ فارم کال جو ہے وہ میزوکریوٹک اکر اندہ ڈاینو فاسی آئی اس کے اندر یہ کیا کرتی ہے which shows بہت اس کے اندر آپ کی نوکلیس ہوتا ہے جیسے کہ نوکلیس کی جو اوٹر وال ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ایک سال ایک دیفینیٹ وال کے ساتھ جتے ہیں انکلوز ہوتی ہے پروکریوٹک جو کریکٹر ہوتا ہے وہ بیسک پروٹینز آردہ اپسن پروکریوٹ میں بیسک پروٹین نہیں ہوتی لیکن ایوکریوٹ میں دونوں پروٹین بھی مجود ہوتے ہیں بیسک بھی اور ایسیدیک بیسک ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آہ دے ہیاب ٹو سیل وار ٹھیک ہیں جیسے کہ یہ سارے سٹکچر جیسے کہ ہمارے پاس یوگلینہ اور ان گیمنوڈیم میں جیمنوڈیم میں یہ سارے سٹکچر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں پہلیکل اس کی آوٹر وال کو بولتے ہیں موٹائل فلیجیلا بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں آئی سپورٹ جو ہے وہ یا سٹیگما اس کے اندر موجود ہوتا ہے جو سویمنگ میں اس کی مدد کرتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو فوڈ ہے جیسے کہ کاربو ہائیڈریٹس ہوں گا الگکیسیڈ ہوگا یہ سارے جیتے فیوسین ہے ہمی سریلوز یہ سارا کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے اور یہ والی بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں الگل فلیجیلا کیسا ہوتا ہے اس کے اندر یہ دیکھو آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں پہ فلیجیلا موو کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کے موٹیلیٹی فنکشن دے رہا ٹو ٹائپس ہوتے ہیں ویپلیش یا پھر تینسل ویپلیش کیسا ہوتا ہے پس ہے سمودھ سرپیس فلیجیلا کی اگر سمودھ سرپیس ہے تو اس سے ویپلیش بولیں گے لیکن اگر فائن فیلمنٹ لیکن اگر وہ فائن فیلمنٹ کی طرح کور ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے وہ یہ والا جو ہے بلکل سمودھ ہے تو اس کا مطلب یہ بھی فلیش ہے اور یہ ثورت سا کور ہے اسی جو ہے وہ فیلمنٹ سے تو اس کو ہم بولیں گے تینسل ٹھیک ہوگا تینسل کو آگے دو طرح کیسے ڈوائیڈ کیا ہوگا ہے پینٹو نیمومیٹک ٹھیک ہے یا اس کے بعد ہمارے پاس ہے پینٹو کرومومیٹک یا پھر اس کے بعد ہمارے پاس ٹچو نیمومیٹک ٹیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے یہ میسٹی جو میسٹی گونس آرینج انٹو ٹو اپورٹیٹ رو ٹھیک ہے یہ دو اپورٹیٹ رو میں جو ہے وہ ایک ادھر کو جا رہی ہے اور ایک ادھر کو جا رہی ہے پینٹا میں کیا ہوتا ہے جو ہمارے پاس ٹرمینل فائبرز ہوتے ہیں بلکل آپ یہ کہہ لو یہ بلکل یہ اس طرح سے بلکل اینڈ پہ جو ہے وہ جوائن کی ہوتے ہیں اور میسٹی کو ڈیویلپ ون صرف ایک ہی ہوتا ہے جو ایک سائیڈ پر فلیجیلا کے گروہ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد الگل کے جو کمپونٹ مطلب اس کے جو پیگمنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو سارے پتہ ہیں کاربن ڈائکسائیڈ کلورپلاس الگی ممبرین اور گنیلی پلاسٹیڈ وغیرہ کے اندر تھالکوائیڈ ممبرین جو ہے وہ گرینہ کے طور پر یہ آپ نے پلاسٹیڈ کا سٹکچر پڑا ہوا ہے تو اس کے اندر اس کے سارے پیگمنٹ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیگمنٹ میں کون کون سے پیگمنٹ موجود ہیں جی یہ ہم دیکھ رہتے ہیں سب سے پہلے لیوکو پلاس کہ ہمارے پاسماری کلورپلاس تو ویسے بھی کلرللس پاک بولتے ہیں تو کروaconی میٹو جو ہوتا ہے ہض embro جیلو کلر کا اس میں دیکھتا ہے بیٹا کلللس میٹو موٹرین اور viЕ مارس کو وomi مارا متربی ڈ اس کے اندر پیگمنٹ ہوتا ہے یا اور جو ہمارے پاس فائیکو سائرین کنفائنٹو دا روڈو فائیسی آئی اس کی آگے فردر سپیشیز پڑھیں گے وہاں پر جا کے یہ دیٹیل میں آپ کو دکھائی جائے گے اگر اس کی ہم ریپرڈکشن دیکھیں تو ریپرڈکشن آف الگی میں ہمارے پاس ایک سیکشو ریپرڈکشن جو کہ میٹوسیس کے ذریعے ہوتی ہے اس کے علاوہ سیکشو ریپرڈکشن میوسیس یا زوسپور کے ذریعے ہوتی ہے اور زائگو سپور کے ذریعے جو ہوا سیکشو ریپرڈکشن ہوگی اور ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی ریپرڈکشن تو ویجیٹیو سب سے پہلے ریپرڈکشن ہوگی جو ڈیوین اور فرگمنٹیشن کے ذریعے ہوگی اسکسیل سپور کے ذریعے ہوگی اور سکسیل ریپرڈکشن گیامیٹس کے ذریعے ہوگی سب سے پہلے ویجیوٹیو تو ویجیوٹیو ریپرڈکشن جو ہوتی ہے یہ کرتی ہے جی ایک سال سے دو سال بنے بائی بہنڈنگ ٹھیک ہے یا اس کی فرگمنٹیشن کے ذریعے بیجیٹیو ریبریوز بائیٹ ایک پر ڈیفرنٹ میتھرڈ سب سے پہلے سال دویئن سب سے پہلے یہ بائنری پیجن ایک سے دو سال کا بننا اس میں ہمارے پاس جو ایجیم پل ہے وہ ہے یوں بھی لینا ہے ٹھیک ہے فرگمنٹیشن کیا ہے فرگمنٹ ایک لمبا ہمارے پاس فلیمنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فرگمنٹ جو ہوتا ہے وہ فرگمنٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہ آگے سے ہمارے پاس پیرو جائرہ ہم پڑھیں گے اس کے اندر اس طرح کی ریپروڈکشن ہوتی ہے فراغمنٹ کو کلونی بھی بنا سکتے ہیں اگر کلونی بناتے ہیں تو اس کو الجی کو ہم نوستوک یا سائنو بیکٹیریا بولتے ہیں ٹیوبر ٹیوبز بنا دیں گے جیسے کہ پوٹیٹو ہے پوٹیٹو کی ہم ٹیوبر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر یہ فیل کر جائے جیسے کارا کی سپیشی ہم پڑھیں گے تو کارا کی جو موٹی موٹی جڑے بن جاتی ہیں ٹیوبز کی طرح کی نا تو اس طرح سے یہ ریپروڈکشن کرتا ہے اس کے بعد جو ہے بائی ایڈوانٹیشیس روٹ تو ایڈوانٹیشیس روٹ کے ذریعے کیا ہوتی ہے ایڈوانٹیشیس روٹ مطلب بڈنگ کے ذریعے جیسے پوٹیٹو کے اوپر چھوٹے چھوٹے بڈ بن جاتے ہیں ایک مونسون کا کنڈیشن میں وہاں اس طرح سے ایک ٹیوبر ایڈوانٹیشیس روٹ بن جاتے ہیں تھیلس بڈی ایک گول طرح کی بڈی ایسے اور اس کے اوپر اس طرح سے ڈیفرنٹ سٹکچر بن جاتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں ایڈوانٹیشیس تھیلس ٹھیک ہے اگر ہم ایک ٹیکشوری پڈکشن دیکھیں تو اس میں زو سپور یا اپلینو سپور ہوتا ہے جو موٹائل ہوتا ہے ایک سے دوسری جگہ جا سکتا ہے سائٹوپلاسم ڈیوائیڈ کرتا ہے زو سپور جو ہے وہ مدر بوڈی سے ایکسکیپ کر جاتا ہے فیوریبل کنڈیشن آتی ہے تو وہ موو کر کے گروہ کر جاتا ہے اپلینو سپور کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک کورنگ آ جاتی ہے وہ کورنگ اس کو انفیوریبل کنڈیشن میں جو ہے وہ اس کو کیا کہلیں کہ اس کو اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے جیسے ہی وہ کورنگ وہاں پہ ختم ہوتی ہے فلیجلا کے ذریعے تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ فلیجلا نہیں ہوتا ہے ڈو نوٹ پوسیس فلیجلا کیونکہ وہ مٹائل نہیں ہوتا ہے اور پھر یہ وہ گروہ کرتا ہے ہپنو سپور کیا ہوتا ہے اسی اپلانو سپور کے اوپر اگر ایک ٹھک وال آ جاتی ہے اور یہ اس کو کیا بنا جاتی ہے ہپنو سپور راؤنڈ طرح کی یہ وال ہوتی ہے اور یہ بھی اس کو آنفیوریبل کنڈیشن میں جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے اینڈو سپور آپ کو پتا ہے کوئی بھی ایک سپور باڈی ہے اس کے اندر اگر ڈیفرینٹ ایک سیل دو میں دو سے تین چار پانچ چھے اس طرح سے ڈیوائیل کرتا جاتا ہے لیکن وہ ایک وال کی اندر ہی رہتا ہے جب وہ وال تب ٹوٹے گی جب اس کا فیوریبل کنڈیشن اس کو مل جائے گا تو تب وہ جا کے وال دوبارہ سے ٹوٹ جائے گی ٹھیک ہے یہ تھی ہمارے پاس ایک سیکشو ریپرڈکشن اگر ہم سیکشو ریپرڈکشن کی بات کریں ٹوٹے گی میٹھ ہی فلیجل ہے اینجسی ملین سائز اور مورکولوجی ڈیونوں کا سائز اور شیپ سیملے ہوتی ہے اب اس میں ہم ٹائپ پڑھیں گے این آئیسو گیمی اور او گیمی این آئیسو گیمی میں کیا ہوگا گیمیٹس ہے فلیجل ہے بٹسی ملین شیپ اندر فلیجل ہے لیکن دونوں کا سائز ایک دوسرے سے الگ ہے تو اسے ہم کہیں گے این آئیسو گیمی ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر ان کا سائز اور ان کی چیزیں وہ سیم ہیں فلیجالا گمیٹس وید فلیجالا فیوز وید لارجر نون فلیجلیٹر گمیٹس یہ ایگ سیل ہے اور یہ سپرم فارجمپل تو یہ ایگ راؤنڈ شکل کا ہے تو اس طرح سے یہ دونوں جب اس کے آپس میں فیویل ہوگی تو یہ اس طرح کی جو فورمیشن ہوگی اسے ہم کہیں گے او گمیٹس او گمیٹس میں بھی آگے آ جاتے ہیں مونو ایشیس بہت گمیٹس پروڈیو سیم انڈیویجول اگر تو ایک ہی انڈیویجول میں دونوں کے میٹ پروڈیویس ہو رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے مونو ایشیس لیکن اگر الگ الگ بڑی میں دونوں کے میٹ پروڈیو سوڑے ہیں تو اسے ہم کہیں گے ڈائی ایشیس ہمو需 uniqین ایک ہی کہلوں کے بارڈی سٹکچر میں دہلی سٹکچر جو سٹکچر ہوتا ہے اس کے اندر اگر میٹس پیدا ہو رہا ہے تو Liuring ایک سٹکچر میں اور اگر جب اس ہی ہے کہ ہی چھوٹے ہیں کیا ہی ملٹی سیلور گ نے؟ آنٹ آہو ہاؤo کیا ہے اسھیل کا اپنی رہا ہماری کو آپک شرک کرندہ کیا ہی ملٹی سیلور آن لگے ہنتا ہے آپ کو ملٹی سیلور آہ کیسے بھی میرے ہی ہیں اس پاسپریسیلورے ہی ہے انتری ڈیا ہوتا ہے اور ای club ہوتا ہے اپنے ایک بات یاد رکھ مہین ہے انتری ڈیا کو ہم باتیں کہتے ہیں میل سٹکچر جو کہ سپارٹ چپار جنگ پردوز کرے گا اور ایل اگر ایم کو کہتے ہیں فیمل سٹکچر جو کہ ڈپلائیڈ ہوتا ہے اور ظاہری بات ہے انتری ڈی بورییڈ دی پلائیڈ pillائیڈ ہے پھر یہ کیا بنائے گا ل sf جس کو ہم زو سپور بولیں گی اور دھن وہ دو سپور آگے کر کے اس کے ہولڈ فارس سٹکچر ہوگا اور وہ وہاں سے موو کر کے نیو فلامنٹ جو ہے وہ بنا دے گا ٹھیک ہو گیا یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک آج کے ٹوپک میں ہم نے اس کا جو ہے وہ سٹکچر اور الگ کی ساری جو ہے وہ ایک منٹ ڈی